اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جلدی سے کر دیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سے آپ رہیں باخبر اور وہ بہ آسانی آپ تک پہنچتی رہے جی ہاں ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں ہیڈن کو لانے کی وجہ اور مصباح الحق کے جانے کی وجہ کیا ہے جو مصباح الحق وہ ٹیم چاہتے تھے اور بابر آزم بھی وہی ٹیم چاہتے تھے اور ٹوٹل منیجمنٹ بھی وہی چاہتی تھی لیکن وہ رمیز راجہ کو پسند نہیں تھی اس لئے انہوں نے اپنا سطیفہ دے دیا اور ہیڈن کو نیا کوچ بنا دیا میں آپ کو دکھاتا چلوں جو مصباح الحق اور بابر آزم چاہتے تھے کہ ان سینئر کھلانوں کو واپس سکارڈ میں ہونا چاہیے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے لئے اور وہ تو یہ بھی چاہتے تھے کہ شویب ملک اور وہاب ریاض بھی اس سکارڈ میں شامل ہوں ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے لئے لیکن رمیز راجہ نے ان نئے پلیروں کو جگہ دے دی ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے لئے اب ہیڈن بھی نہیں چاہتے کہ ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے لئے یہ نئے کھلاری ہوں اب ہیڈن اور رمیز راجہ میں بھی آپس میں انبن ہو سکتی ہے